یہی سردی کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی یہ تیوائیت جو صحیح ترغیب میں ہے جس کے راوی حضرت عبدالعبین مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اللہ اکبر صحیح ترغیب کی روایت عبدالعبین مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صاحب نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی ایسے اس شخص کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو سردی کی راتوں میں اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر تھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز عدا کرتا ہے دیکھیں آپ یہ جو سردی کا موسم آتا ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے یوں مان لیجئے موسم بہار ہے نیکیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کا کردار بتاتے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو سردی کی راتوں میں اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر تھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز عدا کرتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤں میرے بندے کو یہ تکلیف اٹھانے کے لیے کس چیز میں وہ بھارا ہے کیوں آخر یہ تکلیف میں اپنے رات کی نیم کی خوربانی دے کر اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر تھنڈے پانی سے وضو کر کے ہماری بارگاہ میں آیا ہے کس چیز نے اس کو بھارا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ یہ تیرا بندہ تیری رحمت کا امید وار ہے یہ بندہ چاہتا ہے کہ تیری رحمت اسے مل جائے اور یہ بندہ چاہتا ہے کہ تُو اسے تیرے عذاب سے بچا لے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ جس بندے نے سردی کی راتوں میں ہمارے خوف سے ہماری رحمت کی امید میں سردی کی راتوں میں گرم بستر کو چھوڑ کر وہ تھنڈے سے پانی سے وضو کیا ہے اور وہ ہماری رحمت کا طلبگار ہمارے سامنے نماز عدا کرتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ہم اسے اپنی رحمت بھی عطا کریں گے اور جس عذاب سے یہ بچنا چاہتا ہے مذہب عذاب سے بھی بچا لیں گے اللہ یہ وہ راتیں بھائی ہیں یہ وہ راتیں ہیں جس راتوں کے اندر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے بچ سکتے ہیں یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں کے اندر اٹھ کر اللہ کے رحمت حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے مومینوں سے اور ایسے مسلمانوں سے خوش ہوتا ہے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں